رمضان سیریز عشرے میں کی جاتی ہے یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جس سال وفات ہوئی آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا تھا لیکن عام طور سے اس کو لوگ آخری عشرے میں ہی کرتے ہیں لہذا رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے اعتقاف اعتقاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں ایک جگہ خاص کر لیتا ہے جہاں پر وہ دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کر کے اپنا تجارت کو چھوڑ کر کے اپنی ساری چیزیں جس سے بھی وہ دنیا میں ملحق تھا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ الگ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے اب نہ تو وہ اپنے تجارت پر زیادہ دھان دیتا ہے نہ ہی وہ دیگر چیزوں میں جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں باہر کے معاملات وہ ان تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیتا ہے اس کو ہم اعتقاف کہتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتقاف کیا آپ کے جانے کے بعد آپ کی ازواج متحرات بھی اعتقاف کیا کرتی تھی حدیث دیکھ سی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری عشرے میں رمضان کے اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات آپ کی بیویاں بھی جو ہے اعتقاف کیا کرتی تھی اور اس میں آدمی کو حریص ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں اعتقاف کرنے کی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا بھی اعتقاف کیا آپ ہر سال دس دن کا ہی اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اعتقاف کے لیے اعتقاف کہاں کیا جائے تو سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے اعتقاف آدمی مسجد میں کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اعتقاف مسجد ہی میں کیا جاتا ہے لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آکر اعتقاف کریں اگر خواتین کے لیے مسجد میں اعتقاف کرنے کا انتظام ہے ساری سہولیات مہیا ہے تو ان کو مسجد میں کرنا چاہیے ورنہ عورتوں کے لیے اعتقاف گھر میں نہیں ہیں لوگ سمجھتے کہ گھر میں اعتقاف کر لیں گے ہمارے عورتیں بھی بیڑی آتی ہیں گھر میں لیکن یاد رکھئے گھر میں کوئی اعتقاف نہیں ہوتا کیونکہ سلف میں کسی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں اعتقاف کیا ہو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتقاف کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ آدمی طلوع فجر سے قبل جو ہے مسجد چلا جائے فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا اعتقاف کنٹینیو کرے یعنی ایک اسوے روسے کو وہ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے اعتقاف کو کنٹینیو کرے گا اور یہ پورا اس وقت تک ہوگا جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ جائے یہ اس طرح سے اعتقاف کیا جاتا ہے اب اعتقاف میں دیکھیں زادت تر تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اسی لئے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دس دن کا اعتقاف کریں بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نہ نکلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف میں بیٹھتے مسجد میں تو مسجد ہی سے اپنا گھر چونکہ مسجد اور گھر اللہ کے نبی کا ملا ہوا تھا تو مسجد ہی سے اپنا سر باہر نکالتے اور میں آپ کے سر میں کنگی کرتی حضرت عائشہ کہتی ہے اور آگے فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر ایک جو انسانی ضرورت ہوتی ہے بیت الخلا وغیرہ جانے کی یا اس طرح کی چیزوں کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی چیزوں کے لئے مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے تو اگر وہ لوگ جن کے لئے مسجد میں بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو صرف وہ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں ورنہ انسان کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نہ نکلے اور اعتقاف میں بیٹھ کر کے ایسا نہیں لوگوں سے بات باتیں چالو ہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ترہ ترہ کی باتیں لوگ کر رہے ہیں نہیں بالکل نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے ہاں اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے نمازیں پڑھنی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے حتیٰ کہ بیوی سے بھی الگ رہنا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو ہم دستری نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتقاف کر رہے ہو تو اعتقاف میں یہ بھی منع ہے تو اس طرح سے ہر وہ عمل جو دنیاوی عمل ہے گرچہ اس پر عجر ہے اس پر ثواب ہوگا لیکن اس کو انسان کرنے کے لئے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا وہ مسجد میں جب اس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے اللہ کے لئے فری کر لیا ہے تو وہ مسجد ہی میں رہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں نمازوں میں ذکر و اذکار میں اور اسی طرح سے نماز وغیرہ میں اپنا وقت لگائے آخری بات یہ کہ اگر انسان کو کسی شد ضرورت کی وجہ سے بہار نکلنا پڑے تو وہ نکل سکتا ہے ایسی جو بہت سخت مجبوری ہے جیسے وہ حدیث دیکھئے جس میں حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں اور میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں لیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لئے باہر نکلیں تو اس حدیث سے چند باتیں معلوم پڑتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی اعتقاف میں بیٹھا ہے تو آپ اس کی زیارت کے لئے اس سے ملاقات کے لئے جا سکتے ہیں لئے مجبوری ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ وہ اچھی طرح سے اعتقاف کریں اعتقاف کا حق ادا کریں فضول باتیں وغیرہ اس میں نہ کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اللہ کو یاد کریں تب ہی اس کا اعتقاف صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہم سے اسے قبول فرما اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ بچے ہوئے ایام میں اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا